مہنور میسج کرنے کی کوشش کرتی ہے شارم کو لیکن وہ نہیں کرتی یہاں شارم صبح سے لے کے رات تک کہ گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں لیکن جب مہنور گھر سے باہر نکلتی ہے شارم کو دیکھتی ہے کہ اپنی گاڑی میں وہ سو رہا ہے اب یہاں شارم مہنور کیا ایک دوسرے سے بات کر پائیں گے یہاں مہنور بولے گی حویلی میں اس دن جو میرے ساتھ ہوا تھا آپ اپنے گھر والوں سے پوچھئے گا یہاں پھر تبریز کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس رات کیا ہوا تھا آپ ہی بولتے تھے عورتوں کو ریکسپیکٹ کیا کرو آپ ہی نے اس لڑکی کو پورے گاؤں میں بدنام کر دیا یہ سنتے ہی شارم پکڑ لیتے ہیں گیربان سے تبریز تم اپنی زبان سمحال کے بات کرو یہاں ماں بیگم بھی ان کو پکڑتنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن تبریز آپ ایسے باہر ہو جاتا ہے اس دن بارش والی رات میں تم نے مہنور کے ساتھ کیا کیا تھا وہ پورے گاؤں کو پتا ہے یہ بات سنکے حیران ہو جاتا ہے کہ پورے گاؤں میں میرے حوالے سے بات پھیلی ہوئے اور مجھے کوئی نہیں پتا یہاں شہرام یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ کیا زینت اب ساتھ دیں گی شہرام کا زینت کے پاس ثبوت بھی ہے ماں بیگم جو کھانے میں دوائی دیتی ہیں شہرام کو وہ دوائی کی تصویر ان کے پاس ہے اسکول کے لئے جو آکھیٹیکچر آیا تھا اب وہ فائنلی ملے گا شہرام سے اور ان کو بتائے گا کہ ہم کتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہے تھے اسکول بنانے کے لئے لیکن آپ آویلیبل نہیں تھے شہرام پیپر پہ سان کر دے گا اسکول کی تعمیر شروع ہو جائے گی یہاں مہنور سوچتی ہے اگر وہ میرے لئے بہتر نہیں ہے تو اس کے دل سے میرے لئے نمی اور ہمدردی دونوں ہی ہٹا دے اسکول کی جب تعمیر شروع ہو جائے گی تو یہاں آکھیٹیکچر جو آیا تھا وہ کہ پسند کرنے لگے گا مہنور کو یہی پہ پھر کہانی میں ٹویسٹ آنا شروع ہو جائے گا شہرام کو کیا پتل چل پائے گا کہ سب کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے اور یہاں جب بدنامی ہو چکی ہے پورے گاؤں میں کہ یہ فیصلہ کریں گے مہنور سے شادی کرنے کا ان کو اپنانے کے لئے زینت بتائے گی شہرام کو کہ تمہاری ماں نے کس طرح سے تمہیں گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے ایسے ہی اور بھی سٹوری آپ کو ڈرامے کی ملتے رہے گی تو پلیس فیڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے